کسی نے کہا کہ بڑے اکثر کہتے ہیں اگر لڑکا ماں کی صورت کا ہے تو خسمت والا ہے اور اگر لڑکی باپ کے چہرے کی ہے تو خسمت والی ہے اور اکثر تو رشتے بھی یہ دیکھ کر ایسا توڑے جاتے ہیں اگر لڑکا ماں کے ایسا دیکھیں اور لڑکی باپ کے ایسا دیکھیں تو یہ خسمت والے ہوتے ہیں اب دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے خسمت کسے کہتے بتائی چلیں خسمت والا یا والی کسے کہیں گے آپ اپنی زمانے مجھے ایکسپلین کیسے بہت ماللہ بہت خوبصورت کس کو کہیں گے آپ خسمت والا یا والی ایک ماں باپ سمجھ مال کو آپ خسمت سمجھ رہے ہیں ایک ماں باپ جو انتہائی غریب ہیں لڑکا ماں کے جیسا ہے لڑکی باپ کی ایسا ہے عربت کا تعالیم یہ ہے اس میں کیا خسمت والا اور کیا خسمت والی ہیں خسمت جنرلی کیا ہے اچھائی کی سنس ملیتے ہیں مالدار خوبصورت بہت مال کیا سنس ملیں گے مجھے یہ بتائی خسمت کسے کہتے ہیں اس سے فالتو باتیں یاد رکھی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ماں کے رحم میں جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ایک صحابی کا واقعہ تھا نہ لڑکا باپ کے ایسا ہے نہ لڑکا ماں کے ایسا ہے بتائے کیا کریں گے خوڑی خسمت کیا مانیں گے آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اپنی بیپ اس نے زنا کا الزام لگایا کہا کہ اللہ علیہ وسلم میری بیپن زنا کیا آپ نے کہا کیسے تو کہا میرا بیٹا حبشی ہے ماں عرب باپ عرب بیٹا حبشی اس نے الزام لگایا اس عورت نے کہا اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی عمل نہیں کیا بچہ تو ایسا ہے حبشی سمجھ فیچرز پورے کالے اس کی ناک سے سمجھ مانا بلکہ آپ سمجھ سکتے فیچرز سے کہ یہ آفریکن آدمی آپ سمجھ سکتے ہیں اس شخص کو اس کے باڑے میں لے گئے اونٹوں کے مانگیا ہو کئی اونٹوں کے اندر ایک کالا اونٹ بھورا اونٹ اونٹ لال ہوتے ہیں اندر سے بھورا رہتا ایک دم ڈارک کلر کر رہتا اور بہت کم ہوتے ہیں جنرل اونٹ کی سکین پر بھوری ہوتے ہیں اندر کو چونڈ ہوتے ایک دم ڈارکیش کی طرف جاتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ تیرے پورے بھورے اونٹوں میں یہ کالا کیسے آیا تو کہہ اللہ کے رسول کیونکہ عربوں کے پاس شجرے ہوتے تھے جانور ہوتے اس کی دسویں پیڑی میں ایک اونٹ کالا تھا ٹین جنرلیشن بیک ایک اونٹ بلیک تھا اس کی اثرات دس نسلوں بعد آئے عربوں کے چیز معلوم تھی کہ جانوروں میں نسلی چیزیں باقی ہوتی جیسے اس صحابی نے یہ جواب دیا کہ اس کی دس نسل پہلے ایک اونٹتا فوراں کلیک وارک اللہ کے رسول میں سمجھ گیا سمجھ گیا بات کلیر تھی جیسا جانوروں میں نسل سے صفتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں انسانوں میں تھی ہو سکتا دس جنرلیشن پہلے ان کے آبا و اجداد میں کوئی حبشی رہا ہو سمجھ رہا ہے بات کو معاملہ ختم ہو گیا تو آپ اس کو کیا بلیں گے اس بچے کو نہ ماں پر ہے نہ باپ پر ہے یہ تو حبشی ہے سمجھ رہے یہ سب توہام فالتو کی چیز ہے میں اس میں اگر گرنا چاہلوں کہا تو بہت مانگ بڑی ہے تو تقدیر اچھی ہے رڑکی کی مانگ چھوٹی ہے تقدیر خراب ہے دات میں جگہ ہے تقدیر اچھی ہے دات میں جگہ کم ہے تقدیر اچھی نہیں جو لوگ پرانے جانتے ہیں لوگ داتوں میں جگہ کرتے تھے ونا ونا کی بچی تقدیر والی خاص تو سامنے کی داتوں میں کوہا جا رہا ہے داتوں میں جگہ مانشہاللہ تقدیر اچھی ہے وہ پریشان اس کے شہر سے اس کے گھر والوں سے تقدیر اچھی ہے داتوں میں جگہ ہے اور میں ایسے لوگ داتوں میں جگہ ہے اگر دو داتوں کھڑ جائے تو کتنے تقدیر والا ہو جائیں گے براؤر تقدیر تقدیری تقدیر اللہ نے توڑ دی دو دات کسی نے مکہ مارا آگے گئے آپ کیا پہنے کیا تقدیر لائے بھائے تقدیر ہی تقدیر خالی اگر گیپ داتوں کی تقدیر کر سکتی ہے تو آپ اپنے نہ دلگائی اور خالی داتوں کی بیچ کا کب تقدیر داتوں کے اندر سراغ بھی تقدیر کلامت ہوں کیڑے جو کر دیتے یہاں گیا بیٹا اندر بھی توڑ دیا دو داتوں کے ماشاء اللہ کہ تودکے کیا تقدیر ہوڑا تکلیف مجھے پتا کیا تقدیر کی باتیں کر رہے تمہیں یہ تقدیر ہے پیر اگر پورا چپتا رہا تو غریب رہیں گے بچہ ہے بچے ایڈی ہوتی اٹھیں بھی رہے گر بچے وہ تقدیر بچے بچے میں ہوتا پیر کا ایسا طلبہ پورا فلائٹ رہا تھا یہ تو شوہر کو باپ کو پنو تلا دیں لڑکی اگر فلائٹ رہے اور لڑکی اونچی ہے سمجھو بیچ میں اڑی بہت پیسے بچے یہ کہاں سے لائے یہ کس نے بتایا یہ کونسی شریعت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ جس نے بالوں سے رنگت سے ناک سے تقدیر والے عجیب بچے مطلب ہوتا ہوتا ہے بچے کچھ کٹا ہوا کچھ یہ تقدیر کا کچھ میں نہیں انگلیوں کے ناکھن لمبے تو تقدیر والے چپٹے پھیلے وہ تقدیر برابر نہیں پیر کی انگلی بازوالی لمبی ہے تو بیوی حوی رہیں گی چھوٹی ہے تو تم حوی رہیں گے اور نیچرلی انگلی انگلی بڑی رہتی سب کی نیچرلی اکثریت کی بڑی بہت کم کی چھوٹی دیتی اور رہی بیتے فولڈ ہو جاتی تو انگلی رہتی انگلی سے انگلی بہت جس کی لمبی تو بیوی حوی جس کی چھوٹی دیں گے تو بیوی ہو رہیں گے شادی بات کٹا دی تو لیول میں آ جائیں گی کیا ہو تو کٹا دیتے ہم اگر بیوی انگلی انگلی شادی بات آ جائیں گے لیول میں کیا یہ آپ دیکھیں یہ سب بلکل محول میں ہوتا ہے آنکھ میں ایک دھبا رہا تو فلا مسئلہ ہے کان کے بازو چھوٹا سا کان رہا تو تقدیر والے پیر میں چھے انگلی آئیں اور بہت تقدیر بڑھ گئی جیدر کے پیر میں چھے دبل ہوگی تقدیر والے میرے یہاں دیکھتی لیں وہ تقدیر والے بولے تو میں بہت وقت ہی بتائیں کیا اور کیا نہیں لیکن بولنے والے جب اتنا سمجھ رہا کہ تقدیر والے ایسی ہوتے تو اپنے ہمیں کیوں نہیں بنا لیا پہلے کہ تقدیر والا کچھ بھی مطلب کچھ سمٹم ہو اگر آدمی نیک ہے تو پوزیٹی فیٹ کرتے جاؤ اور برا ہے تیل ہے برا آدمی ہے آدمی دیکھ بھی چینج ہو جارے یہ تمام باتیں یاد رکھ یہ عجیب ہے تو گورا بچ وہ تقدیر والے کلر کم ہو گیا اللہ رسول دیو گی گورا تو خوش ہے اور کم ہر دیلاسے کی طور پر بول رہے نا تسلی دے رہے کہ آپ گورے نہیں تھے مطلب آپ بہت گورے اور کالے دونوں کی بیچ رنگ تھا وہ رنگ تھا لیکن یہ تسلی کی طور بول رہے نا مطلب آپ خود دیکھیں جس کو خسمت بول رہے ہیں ایسی جسمانی صفت اور صاف جو ایسا ہو جائے کی کسی کے ویسے ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ انسان جیسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اللہ نے جس کو جیسے بنایا تقدیر کر لیکن اس سے کوئی ذرہ برابر بھی لینا اور دینا نہیں اس بات کو یا